موسیقی 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 مولا یا صلیب 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 یا بی مردہ تستالا حبی بی تا سینل فلکی تلیبی یا بی جو تو آنے کے ہم تجھ سے کرے مولا یا یا بی جو تو آنے کے ہم تجھ سے کرے تجسیوں کے لفظ عمیرہ بناتا ساتھ ہوتا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائمہ ابدا علیہ حربی بیگا خلق خلق علیہ حربی بیگا خلق 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 یہ شاید میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ آج ہم کیا دکھانے جائیں گے ویسے سارے یہاں پر مہمان ہی آئے ہیں بلکل مہمان آئے ہیں لیکن آج ویسے تو دو مہمانوں کی خاص آمد ہے مگر ایک مہمان یا ایک جھلک اس کی دکھانی ہے کہ جس کے مدنی منیوں کو مدنی منیوں کو بڑا پیار ہے اور کیا مدنی منے اور مدنی منیاں یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سلسلے میں بھی کسی طرح آ سکتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں وہ کون ہیں کب آئیں گے آئیں گے تو تھوڑی دیر بعد لیکن کون آئیں گے کس انداز میں آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام رسول آپ یہاں جی غلام رسول جو ہیں جن کے مدنی پھول مدنی منے مدنی منیاں بہت شوق سے دیکھتے ہیں کیا وہ آج ذہنی آزمائش کے منچ پر آئیں گے یا وہ کہیں آ کر مل کے جا چکے ہیں کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا سلسلے کے دوران کسی وقت آپ کو یہ بھی دکھانا ہے دونوں تیموں سے گزارش کروں گا آج سے سیزن ایٹ فائنل میں آنے والی دو ٹیمیں سکھر اور ساہیوال دونوں تیموں سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پاشا اللہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ایک طویل سفر تیہ کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے ڈبل بارہ چوبیس ٹیمیں تھیں سیزن ایٹ جب ہم نے شروع کیا تھا اور ان ڈبل بارہ ٹیموں میں سے آگے بڑھتے بڑھتے اب دو ٹیمیں ہیں جو یہاں تک پہنچی ہیں ان دونوں ٹیموں نے یہ سفر کیسے تیہ کیا ہے یہ بھی مجھے آپ کو دکھانا ہے لیکن پہلے ان دونوں ٹیموں سے ان کا تعریف حاصل کرتے ہیں باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بتائیں گے محمد ارفان التاری مکتبت المدینہ جی احمد رضا التاری جامیت المدینہ درجہ سابع جی محمد ساکب التاری شعبہ تعلیم جی یہ تین اسلامی بائی ساہیوال سے آئے ہیں پاکستان کا وہ شہر جہاں کے بہت ساری چیزیں مشہور ہیں اور قربانی کے دنوں میں ویسے بھی ساہیوال کے جانور بڑے مشہور ہیں لیکن ویرال یہ یہاں تک پہنچے ہیں اور شاندار انداز میں پہنچے ہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ دو ٹیمیں تھی کہ جب ہم نے مقابلے میں شامل کیا تو ہم یہ امید نہیں رکھتے تھے کیونکہ بعض اوقات بڑے شہروں کی ٹیمیں آگے بڑھتی ہیں لیکن ان دونوں شہروں کے اسلامی بائیوں نے سب کو حیران کیا ہے سکھر والوں سے آئیے اب ان کا تعرف لیتے ہیں جی میرا نام حبیب الائے میں جامت المدینہ دیر کی سید درجہ سالیسہ کا طالب علم ماشاءاللہ جی احمد نعیم اتاری مدرس جامت المدینہ سکھر جی علام محمد اتاری جامت المدینہ درجہ سالیسہ سکھر جی دو طلبہ ہیں ایک استاد صاحب ہیں دائیں طرف میرے ساہیوال کے اسلامی بھائی ہیں کیوں نہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ ساہیوال والے فائنل تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں کس کس مقابلے میں شرکت کی اور کیسے ہی آگے بڑھتے چلے گئے آئیے کچھ مناظر ساہیوال کے اسلامی بھائیوں کا ذہنی آزمائش کے فائنل تک کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں مدرس جل کے ناظرین وقت میں تبدیلی کے بعد ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن ایج کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں قلم نور ہے سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے بات کی ہمت نہیں پڑتی عدب کا ہے مقام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کروں جواب یہ بھی درست دے دیا ہے نمبر تین نمبر تین طیمم کے کتنے فرائض ہیں طیمم کے تین فرائض جواب درست دے دیا ہے جیب جس ایک اور اشارہ لیجئے اب تو گوڑ اللہ پہلے بلوچستان والوں نے بیل بجائی ہے دیکھتے ہیں صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے مدری مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز ادولی اللہ اور غلطی ہو گئی ہے اسی کا نام زینی آزمائش ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ کہیں کا کہیں جا سکتا ہے چھتیس نمبر سوئی والوں نے یہ فیضان مدینہ کونسا ہے میں چار نمبر لوس کر دی یعنی یہ برابر مقاملہ تھا مگر یہاں آ کر چار نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے جلے گئے علم نور ہے انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں انجیکشن لگانے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جب خون بہنے کی مقدار نکل آئے جواب درست دے دیا ہے ایک گھر بار تو کیا غار میں جاں بھی دے دیں ساپ دستا ہی رہے نہ ہو مزدر سکتی جواب درست دے دیا ہے ایک بات پوتے ہے کہ اس سوال کے جواب میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے کیونکہ ایک ہی کو نمبر دیے جائیں گے اس بار ساہی والوالوں نے دو نمبر آسل کر لیے ہیں کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں پھر بیل بجائیے ساہی والوالوں نے نماز جنازہ کیا یہ جواب درست ہے جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے سارے کے سارے جوابات درست دے کر مرکز اللہ علیہ اللہ اور سے آگے نکلے ہیں ساہی والوالے آج ہے کوارٹر فائنل رہیمیار خان اور ساہی والوالوں کے درست دے دیا ہے وہ اگر چاہیں چلے جناب اب بیل بجائیے ساہی والوالوں نے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے جواب بالکل درست دے دیا ہے آخری شیر ہے مدینے جاتے ہیں پھر ساہی والوالوں نے بیل بجائیے مدینے جاتے ہیں ظاہر تو ان سے کہتا ہوں میری طرف سے بھی ارض اکسلام کر دے جواب بالکل دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساہی والوالوں نے آج مقابلے میں آگے کی طرف سے پر اختیار کیا چھالیس نمبر ہے رہیمیار خان کے اور چھپن نمبر ساہی والوالوں کے دس نمبر کے فرق سے ساہی وال کے اسلامی بھائی آگے رہے علم نور ہے حدیث پاک میں کھا کر شکر ادا کرنے والے کہ یہ کیا فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے جواب درست دے دیا ہے اب باری ہے شیر کی دوسرا مصرہ پڑھوں گا دال ہاتھ کو کان پر رکھو پابا عدب سمیٹ لو دال ہو ایک ہا ہو ایک آخر ہر فلام دو جواب درست دے دیا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ انتی سنا پھر بیل بجائی ہے سائی والوالوں نے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ انتی امی بعد امی یہ کن کے لئے ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کے وفاد کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی ایک بھی جواب درست دے دیا ہے اللہ 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 اسلام آباد والے آگے چلتے رہے بگر آخری دو سیکمنٹ نے پاسا پلٹ دیا سائی والوالے فائنل تک پہنچ گئے ہیں اب فائنل ہوگا سائی والوال اور سکھر کے درمیان جی سائی والوالوں کا آپ نے سفر دیکھا چار مقابلے کنٹی نیو جیت کر یہ فائنل تک پہنچے ہیں دوسری طرف سکھر کی وہ ٹیم ہے اور اس ٹیم کی یہ خاص بات یہ ہے اور عجیب بات بھی ہے کہ سکھر کے اسلامی بھائیوں کا جو پہلا مقابلہ ہوا تھا اس میں یہ پیچھے رہ گئے تھے اور ہم نے فرسٹ راؤن میں ایک موقع دیا تھا کہ جو ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی تو تین ٹیموں کے درمیان پھر مقابلہ کر کے اس میں سے ایک چوز کیا سکھر نے وہاں سے کمبیک کیا اور ایسا کمبیک کیا کہ اب یہ فائنل تک پہنچ گئے ہیں سکھر کے اسلامی بھائی لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں علم نور ہے جس کا اقیقہ نہ ہوا کیا وہ جوانی میں اپنا اقیقہ کر سکتا ہے جی ہاں اپنا جو اقیقہ ہے وہ جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے جواب درست ہے اترام میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچن بھکا دیا جواب درست دے دیا ہے وقت شروع ہوتا ہے اب اللہ ہو جواب درست دے دیا ہے علم نور ہے رسمی طور پر علم حاصل کرنا اس سے کیا مراد ہے رسمی طور پر علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی جامعہ یا دار العلوم میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر درست نظامی کرنا جواب درست دے دیا ہے گاہ وہ آفتاب ہیں گاہ وہ مہتاب ہیں جمعہ ان کے گالوں میں مہر و مہتمام دو جواب درست دے دیا ہے بتائیے سید رسیدی کہ اکبر رضی اللہ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے حلیم اور صدیق جواب درست دے دیا ہے تحریر کیجئے اب زبان نہیں اب کلم نے بولنا ہے سکھر والوں نے دو نمبر پھر حاصل کر لیا ہے کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں پھر بیل بجا دیئے سکھر والوں نے غلطی دو نمبر سے پیچھے کر سکتی ہے امام غزالی امام غزالی جواب درست دے دیا ہے اللہ 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 دو نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑے اور کوارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا علم نور ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑنا جائز ہے اس کی کیا صورت ہے جب حمد و سنہ کی نیت سے پڑی جائے تو پھر جائز ہے جواب درست دے دیا ہے جو خواب میں جی بیل بجائیے سکھر والوں نے سرور نور جل میں بہار آنکھوں میں جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں جواب درست دے دیا ہے مقابلہ بہت قریب آنے کے بعد سکھر والے مقابلہ لے کر آگے گئے سیوی فائنل میں پہنچے ریپن نمبر ہیں سکھر والوں کے 48 نمبر ہیں ملتان والوں کے پانچ نمبر سے سکھر والے سیوی فائنل کے لیے کالیفائی کر گئے ہیں علم نور ہے جس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا ہے سفید رنگ کو حدیث پاک میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا کیونکہ اس نے زیادہ پاکی اور سترائی ہے جواب درست دے دیا ہے کب مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑنا گناہ ہے عرفہ کے دن مزدلفہ کے میدان میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب میں پڑنا منع ہے جواب درست دے دیا ہے سکرین پر دکھایا جائے کیا مکمل کرنا ہے میرے پیچھے سکرین پر دکھایا جا رہا ہے لام کیا سکر والے پانچ نمبر لے جائیں گے فا جی فا جی مزدلفہ مزدلفہ کیا یہ جواب درست ہے سکر نے پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں اے ماہِ عرب بیل بجائی ہے سکر والوں نے اے ماہِ عرب میرے جمع تیرے صدقے ظلمت نے میرے دن کو شبیتار بنایا جواب درست دے دیا ہے اور سکر کے اسلامی بھائی سیمی فائنل سے رینی آزبائی شیزن ایٹ کے فائنل کے لیے کوریفائی کرتے ہوئے چھپن نمبر لیے سکر والوں نے پچاس نمبر لیے میر پرخواس والوں نے آخری سیگمنٹ میں بارہ نمبر لے لیے تھے جی مدری چینل کے ناظرین سکر والوں کا سفر بھی دیکھا مگر ایک بات تیہ ہے آج کسی کا سفر اختتام ہوگا اور کسی کا سفر اور آگے بڑھ جائے گا دیکھنا یہ ہے فائنل میں کس ٹیم نے آگے جانا ہے جیترین والی ٹیم کو پچاس اپساس ہزار روپے فی اسلامی بھائی مدنی چیک دیا جائے گا اور پیچھے رہ جانے والے زینی آزبائی سیزن ایٹ میں دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو بارہ بارہ ہزار روپے کے مدنی چیک اور تبرکات دیے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے آگے جانا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے جی علم نور ہے نغماتِ رضا قرآنی معلومات فقہی پہلیاں مکمل کیجئے تحریر کیجئے سفر ہے بگر اکیلے جوش کے ساتھ مگر ہو سے آٹھ راؤنڈ ہیں اور یہ آج راؤنڈ فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے مدنی چل کے ناظرین دوسرے سیمی فائنل میں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا وقت ہے آپ کے سوال کے جواب دینے کا سوال کیا تھا اور کن اسلامی بھائیوں نے اور مدنی چل کے ناظرین نے جواب دیا اللہ عزب عدل کی وہ کونسی نعمتِ عزمہ ہے کہ اس نے اپنے کرمِ عظیمِ خاص سے ہم کو عطا فرمائی ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی اور وہ نعمت ہے نمازِ پنج گھانا پانچ وقت جو نماز ہے یہ وہ نعمت ہے اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہے تو ہمیں تو بھی اس نعمت کی کس کی کتنی قدر کرنی چاہیے بہت ساروں نے صحیح جواب دیا تھا چند کے نام عبداللطیف شیخ پیر سوائی بلوچستان محمد شفیق کاموکی شریف عبدالرحمن یامین اتاری مرکز الولیہ لاہور عبدالمنان بنتِ لیاقت مصطفی آباد بنتِ محمد عبدالحاصل پور محمد مددسر اتاری راول پنڈی ریاض اتاری سردار آباد فیصل آباد شویب احمد گلزار تیبہ سرگودہ بنتِ غلام علی گجرات سلمان اتاری باب المدینہ کراچی ابنان اتاری بن سائن بخش جوکیو سکرن اور بھی کچھ نام ہیں جو اسکرین پر آپ دیکھیں گے اب دیکھتے ہیں فائنل میں آج جو یہ پہلا توفہ جا رہا ہے یہ کن کو جائے گا غلافِ کعبہ کا مبارک تکڑا بھی جانا ہے تبرکات بھی جائے گا بنتِ غلام علی گجرات بنتِ غلام علی ہے گجرات سے آپ اپنا ایڈرس ہمیں بھیجیے اپنے محرم کے ذریعے انشاءاللہ آپ تک یہ توفہ پہنچے گا انشاءاللہ ان کو غلافِ کعبہ کے مقدس پیس اور ساتھ ساتھ میوہ جاتے مدینہ بھی انشاءاللہ پیش کہہ جائے گا ماشاءاللہ آج یہ جو سلسلہ ہے سکھر میں بھی اور ساہیوال میں بھی ویسے تو امید ہے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے مجھے بھی ایک بہت خوبصورت میسج بھی آیا کہ مدینہ منورہ میں بھی یہ میسج یہ وارہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے انشاءاللہ تو جو خوش نصیب مدینہ منورہ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے سکھر میں اس وقت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اسلام بھئی جمع ہیں یہ اپنی ٹین کو گویا ہیو سمجھئے کہ سپورٹ کرنے کے لیے بھی ہیں ماشاءاللہ اب دیکھیں سکھر والے آگے جاتے ہیں یا ساہیوال والے اللہ تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور امید ہے وہاں سے بھی سبحان اللہ کے نعرے لگیں گے جب انشاءاللہ جواب درست ہوا کرے گا یہاں والے بھی ملن آواز سے سبحان اللہ کہیں گے نا کیسے کہیں گے اللہ کے ذکر کی نیت کر لیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جناب اب باری ہے مدری چینل کے ناظرین سے سوال کی اور سوال یہ ہے حضرت سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام بتائیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام اور یہ جواب ملے گا کہاں سے مہنامہ فیضان مدینہ اپریل کا اگر آپ نے حاصل کر لیا ہوگا تو آپ کو جواب مل جائے گا اگر نہیں لے سکے تو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے اور آج مدنی چینل کے ناظرین سے ایک نہیں دو سوال کیے جائیں گے دوسرا سوال تھوڑی دیر بات کریں گے انشاءاللہ آپ پہلے اس کا جواب دے دیں سکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ان نمبر پر جواب دیجئے مہنامہ فیضان مدینہ کا کچھ تعرف ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین آئے ہوں جنہوں نے فرس ٹائم سنا ہو کہ مہنامہ فیضان مدینہ وہ دعوت اسلامی کی طرف سے شائع کیا جاتے ہیں ہر مہینے الحمدللہ پورا مدنی گلدستہ ہے اور علم و عمل کی بہت پیاری پیاری باتیں ہیں دارو لفتہ اے لیسنت کے مسائل بھی ہیں الحمدللہ امیر اے لیسنت نگران شورہ اور بہت پیارے پیارے علماء کی تحریریں ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے جاری ہوتی ہیں یہ پورا یوں سمجھئے مدنی گلدستہ ہے اس کو آپ منتلی بک بھی کر سکتے ہیں اور بہت کم قیمت ہے اس کی اگر قیمت بھی بتا دیں آٹھ سو روپے پر انشاءاللہ اس کو آپ پورے سال کے لیے بک کروا سکتے ہیں آپ کے گھر کے ایڈرس پر آپ کے آفیس کے ایڈرس پر یہ مہانامہ پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ اور رنگین جو ہے وہ اگھیارہ سو روپے میں انشاءاللہ یہ مانامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کے لیے سکرین پر نمبر بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آپ نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بک بھی کر سکتے ہیں مدنی چل کے ناظرین یہ سلسلہ ذہنی آزمائش دھائی مہینے کموبیش ہو چکے ہیں آج بتیسوہ سلسلہ ہے ہم دھائی مہینے سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں ہفتے میں فائنل تک پہنچے ہیں میں ان اسلامی بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بہت کابشے کی آپ کو وہ سکرین پر نظر نہیں آتے مگر سکرین کے پیچھے ان کی انتھک کوششیں ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہاں موجود دنیا بھر کے ناظرین سے شاید میں سب کے نام تو نہیں لے سکوں گا لیکن آپ سب سے گزارش کروں گا ان سب کے لیے ضرور دعا کریں جنہوں نے اس سلسلے کو سجانے اور آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا اللہ کریم ان سب کا سینہ مدینہ بنائے ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے یہ سلسلہ کیسے بنا کیسے چلا کس طرح اس کی تیاری ہوئی اس کے سکرین کے پیچھے کیا معاملات ہوتے رہے ہم نے ایک مختصر سا خوبصورت سا پیکج بنایا ہے مدنی گلدستہ بنایا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں علم ایک نور ہے جسے اللہ سواجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم نور 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 ہے برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے 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 یہ منج انتہان ہے عجیب اس کی شان ہے یہ منج انتہان ہے عجیب اس کی شان ہے سماح جیت کا حسی شکست بھی زی شان ہے مصین ہے عجیب اس کی شان ہے علم نور ہے خراستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ پہشت کا سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ گل کا یہ ایسا راستہ نہیں سنو مقام علمگر طلب میں جوکری سفر سنو مقام علمگر طلب میں جوکری سفر ملانگ کام شائع پر رضا سے مصر کے کام پر رضا سے مصر کے کام پر ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح مسلی رحمت اللہ تعالیٰ نے حاضرین سے پوچھا جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا لوگوں نے عرض کی جی ہاں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے جب اسے تین دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے غزا دوا شفا گئے دلِ مریض لے اسے غزا دوا شفا گئے دلِ مریض لے اسے رہا جدور تین دل تو زندگی سے دور گئے تلاش علیم بندگی حدا سے اس کا پسر دی تلاش علیم بندگی حدا سے اس کا پسر دی رہے جناح کا بین شاہدہ دلانجی پلندیا پھر منور میں پھر منور میں پھر منور میں پھر منور میں جی آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ کس پیارے انداز میں ہماری مجلسوں نے کام کیا اللہ کریم ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے مدرشل کے ناظرین سپینل کو اب باقاعدہ لے کر آگے چلتے ہیں پہلے راؤں کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے سب سے پہلا سوال کریں گے ساہیوال کے اسلامی بھائیوں سے علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال کیا اسلامی بہنیں مزارات پر حاضری دے سکتی ہیں اسلامی بہنیں مزارات پر حاضری نہیں دے سکتی جب وہ اس کام کے لئے گھر سے نکلتی ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی علانت میں ہوتی ہیں اور جب اس کام سے فارغ ہو کر گھر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی علانت میں ہوتی ہے اسلامی بہنیں مزارات پر نہ جائیں بلکہ گھر ہی سیسال سواب کر دیا کریں جواب درست دے دیا ہے کسی کے آنے پر اس کے بیٹھنے کے لئے جگہ کشادہ کرنے کی کیا فضیلت ہے سکھر والوں سے سوال ہے